خبر شامل کرتے ہیں ہب بلوچستان سے جہاں پر ہمارے نمہندہ عبدالحی مکسی کی رپورٹ کا مطابق ایک ہسپتال ہب چوکی میں واقعہ منشیات کا علاج کیا جاتا ہے ڈرگ ریکووری ہسپتال میں جہاں پہ چند روز پہلے ایک نوجوان نے اپنی جان کی بازی ہار گیا بہرام مکسی ولد محمد ملوک مکسی کے بیٹے کو غلط انجیکشن اور ٹارچر کر کے ختل کیا گیا ذرا ایسے معلوم ہوا کہ یہاں پر بہت سے ایسے واقعے روز رونما ہو جاتی ہیں اس ہسپتال میں نائل انچارج عارف نامی شخص نے منشیات کے علاج کے نام سے ڈرگ ریکووری کے نام سے ایک ہسپتال بنایا ہے صرف پیسے بٹورنے کے لئے اسپتال میں کوئی سہولت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی علاج ہو رہا ہے نائل اسٹاف کی وجہ سے ایک بندے نے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا وہاں جب میڈیا کے نمیندے پہنچے تو ان لوگوں نے دروازوں کو طالع لگا کے بند کر دیا گیا اسی وقت ایس ایچو حب حاصل خان کمبرانی بھی موقع پر پہنچ گیا ایس ایچو حاصل خان نے سلیم نامی شخص سے پوچھا کہ اس اسپتال کا انچارج کون ہے سلیم نامی بندے نے کہا کہ عارف نامی شخص یہاں کا ذمہ دار اور انچارج ہے جو شام کو پانچ بجے آئے گا آپ ان سے بات کریں اور سلیم نامی بندے نے کہا کہ ہم بھی مریض ہیں دن کو ان سب پیشنٹ کو ہم تین چار بندے ہیں جو ان کو سنبھالتے ہیں اور اسپتال میں کوئی ڈاکٹر یا کوئی عملہ موجود نہیں تھا چند نشہیوں کو بٹھایا ہوا تھا جو خود کو ڈاکٹر سنجھتے ہیں یہ اسپتال نہیں بلکہ جان لینے والی گھنگ ہے ہم آلہ حکام اور سرکاری داروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور لوہہ ایکین کو یقین دہانی کروائی جائے لوہہ ایکین کا کہنا کہ ہمیں انصاف دیا جائے ورنہ مجبور ہم احتجاج میں آر سی ڈی کوئٹا ٹو کراچی روڈ بلاک کر دیں گے اور اس کے ذمہ دار ہب بلوچستان کی انتظامیاں ہوگی